الحمدللہ رب العالمين وقت کو بھیت آئے یا جگہ اس کو کہتے ہیں اس میں ضرف یعنی ضرف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی چیز آ جائے تو جو فعل جس وقت میں ہوا ہے یا جس جگہ میں ہوا تو اس جگہ کو یا اس وقت کو بیان کرنے کے لئے جو لفظ آتا ہے اس کو اس میں ضرف کہتے ہیں اور اس میں عالی مطلب ٹولز جن کے ذریعے اور سبب سے کام ہوتے ہیں ٹولز کو اس میں عالی کہتا ہے تو اس سبق میں ہم اسم زرف اور اسم آلہ پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے اس مبالغہ اور اسم تفضیل پڑھا ہے تو اسم مبالغہ کے اوزان رحیم رحمان غفور قدوس علام یعنی مشہور پانچ اوزان دی جو سب سے زیادہ ہم اسم آلہ پڑھیں اس کے ساتھ اسم تفضیل ہم نے پڑھا اسم تفضیل کے دو وزن تھے ایک مذکر کے لیے افعال اور ایک محنس کے لیے فعلا افعال کی شکل اور صورت اور شیب یہ مذکر کے لیے اسم تفضیل کے لیے آتی ہے اور فعلا یہ محنس کے لیے اکبر اکبر من کل شیئن اعلم اعلم الناس افضل الخلائق ارحم الرحیمین احسن الخالقین ظرف اور اسم آلہ اسم ظرف جگہ یا وقت اسی جگہ یا وقت کے لیے استعمال ہونے والا لفظ اسم آلہ یعنی اسم ظرف کہتے ہیں کہ وہ اسم جو جگہ یا وقت کے لیے استعمال ہونے والا لفظ یعنی اس کے اندر مانا یا تو جگہ کا پائے جائے یا وقت کا پائے جائے تو وہ بنے گا اسم ظرف کسی جگہ یا وقت کے لیے استعمال ہونے والا لفظ اسم آلہ آلہ کا نام ہے ٹولز ہے یہ کسی آلہ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ اسم آلہ کا نام ہے جیسے بلف پنکھا یہ اسم آلہ ہے مروحہتن یہ اس میں آلہ ہے اس طرح مکتبن یہ تبائی میرے پاس ہے یہ اس میں آلہ ہے تو وہ ٹولز اور چیزیں جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے جو لنز استعمالیں ہوتے ہیں اس کو اس میں آلہ کہتے ہیں اب لائٹ ہو گئی پنکھا ہو گیا تبائی ہو گئی یہ تمام چیزیں اس میں آلہ ہیں جھاڑو ہو گیا یہ سب چیزیں آلات میں سے تو اس میں ظرف اور اس میں آلہ اب یہاں ایک قائدہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ظرف کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے اس کے لیے کیا قانون ہو قائدہ ہوگا تو کہا اس میں ظرف کے دو وزنیں دو شکلیں دو صورتیں اور دو شیفزیں اس میں ظرف کی کہ اسی شکل صورت میں جو لفظ ہوگا وہ اس میں ظرف ہو وہ کون کون سے یہ کہہ دے ہیں ما فائلون اور ما فائلون ما فائلون یعنی جو اصل تین عرف ہیں ان سے پہلے میم پر زبر لگا دی جائے اور سیکنڈ لاس کو زیر یا زبر دی جائے تو یہ ہے ما فائل اور ما فائل یہ جو شکل ہوگی یہ اس میں ظرف کی ہوگی جہاں بڑھ کی ہوگی اب اس کی مثال جیسے لفظ ہے فعالا تو اس سے بنا دیا ما فائلون یا ما فائلون اس میں ظرف ہے ناصارا منصرون مدد کی جگہ یا مدد کا وقت سننے کی جگہ یا سننے کا وقت مفتحن کھولنے کی جگہ یا کھولنے کا وقت تو یعنی اس طرح کے الفاظ میں دونوں میلنگ ہو سکتے ہیں اب استعمال کس میں ہوگا جگہ کے لیے ہوگا یا وقت کے لیے ہوگا یہ بعد میں تائین کیا جائے گا تو گویا اس میں ظرف کے لیے دو وزن ہیں اور اس کی بنانے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ شروع میں میم زبر کے ساتھ جو تین عرف ازتی ہوتے ہیں ان سے پہلے میم عرف زبر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے پہلا عرف جو بھی ہوگا ساکن ہوگا اس کے بعد والے عرف میں زیر یا زبر دونوں ہو سکتی ہے زیر کب ہوگی زبر کب ہوگی اس کے لیے بھی قائدہ ہے کہ اگر مزارے کے آئین کلمے میں زیر ہو مزارے کے آئین کلمے میں زیر ہو تو زرف مفاعل ان کے وزن پر ہو زبر زپیش ہو تو پھر مفاعل کے وزن پر یعنی اگر مزارے کیونکہ یہ بنایا جاتا ہے مزارے سے علامت مزارے کو ہٹا کر کے میم لگا گیا اب نیچے جاتے ہیں کہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا بنانے کا طریقہ آسان ہے یہاں دیکھئے گا زر بنانے کے لیے جیسے یہ یہ فاعل ہوئے تو یہاں کو ہٹا کر کے اس کی جگہ میم لگا دیں گے آخر میں پیش مفاعلون یجلس ہوئے یہاں کو ہٹا کر اس کی جگہ میم لگا دیں گے آخر میں پیش مجلسون یاں یاں کو ہٹا کر اس کی جگہ میم زبر کے ساتھ لگا دیں گے تو منزلون محبسون مرجعون بس صرف یہ کرنا ہے کہ علامت مزارے یاں کو ہٹا کر اس کی جگہ میم مفتوح میم زبر کے ساتھ لگانی ہے اور آخر میں تنمیم دے دیں تو بس دو ہی شکنیں یا تو زیر ہوگی یا زبر ہوگی پیش نہیں آسکتی تو لہٰذا زبر ہو یا پیش ہو دونوں صورتوں میں زبر ہی نہیں اب غور سے دیکھیں گے تو اس میں زرف کے دو وزن ہیں جب مزارے کے عین کلمے پر زیر ہو تو مفعل کے وزن پر ہوگی جیسے مزربون مارنے کی جگہ مغفرون کیونکہ مزارے تھا یا زریبو یا غفرون تو وہی امن شروع میں سرم علامت مزارے کی جگہ میم مفتوح لگا دی میم زبر کے ساتھ لگا دی تو مزرب مغفر بن گیا اور جب مزارے کے عین کلمے پر زبر یا پیش ہو تو مفعل کے وزن پر جیسے مسمعون سننے کی جگہ منصرون مدد کی جگہ مفتحون کھلنے کی جگہ مسمعون منصرون مفتحون کھلنے کی جگہ اب مثال کا مطلق مفعل کے وزن پر جیسے موعدون اور ناکس کا مطلق مفعل کے وزن پر جیسے مرمیون مرمیون ایک مرتبہ پھر سمچھئے کے بعد پہلے قائدے کی ایک رخ ہے کہ ظرف بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ مزارے سے بنائے کیسے بنائیں گے علامت مزارے کو ہٹا کر اس کی جگہ میم زبر کے ساتھ لگا اور آخر میں تنویر اچھا سیکنڈ لاس کو کیا حرکت دیں گے کہا کہ اگر مزارے میں زیر ہے تو وہ سیکنڈ لاس کو زیری رہی گی جیسے اس کی مثال ہم نے یہاں کر دی کہ یہ یہاں مزارے میں تمام میں زیر ہے لہٰذا یہاں کی جگہ وہ لگا دیں گے اس کو میم سے بدل دیا اس کو بھی میم سے بدل دیا اس کو بھی میم سے بدل دیا اس کو بھی میم سے بدل دیا اور اس کو بھی میم سے بدل دیا تو کیا ہو گیا مر مفعیل مجلس منزل محبیس مرج اور آخر میں تنویر لگا دیں ایک ایک اور پیش لگا دیں ایک ایک اور تو یہ بن گیا مفعیل مجلس منزل محبیس مرج تو ضرب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مزارے کی جگہ پر میم مفتوحہ لگانے میم زبر کے ساتھ جیسے ہم نے یہاں لگا دی اور پھر دوسرے نمبر پر دیکھیں کہ اگر مزارے مقصور العین ہے تو سب میں زیر اسی طرح باقی رہے جیسے یہاں اور اگر مزارے مفتوحہ لگانے تو زبر اسی طرح رہے گا اگر مضموم العین ہے تو زمی کی جگہ بھی زبر آ جائے اب یہ آسان ہوگی دوسری بات یہاں جو لکھی ہے وہ سمجھ نہیں مثال کا مطلقن اور ناکس کا مطلقن یعنی مثال کا کوئی بھی باب ہو چاہے وہ زاربہ ہو چاہے وہ ناصرہ ہو کسی بھی چپٹر سے تعلق رہتا ہے اس کا ظرف مفعائل کے وزن پر آئے مثال مطلقن کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مزارے میں جو بھی حرکت بس اس کا تیہ کر دیا ہے کہ مثال واوی ہوئی چاہے مثال یہ ہی ہو جو بھی ابھی چپٹر ہم نے لیورٹو میں پڑے تھے ان کا ہر صورت میں مفعائل کے وزن پر آئے گا یعنی سیکنڈ ناس کو ظہر آئے اور ناکس کا مطلقن ناکس کا چاہے باب کوئی بھی ہو زاربہ ہو ناصرہ ہو سامیہ ہو فاتح چھے ابواب میں سے کوئی بھی ہو ظرف ٹوٹل اس کا مفعائل کے وزن پر یعنی سیکنڈ لاس کے زبر کے ساتھ مطلق سے مراج چاہے مزارے کے آئین کلمہ پر زبر زہر پیش ہو کچھ بھی ہو اس کی مثالیں دے دی جیسے موعدن اور ناکس کی مطلق مر من ہونا چاہیے لفظ غلط آچھو مر من ہونا چاہیے مر مایون یہاں یہ غلطی ہے اس کو دیکھئے گا اس لفظ پونا چاہیے مر من مر من دو زبر ہونے چاہیے جی مطلق سے مراج چاہے مزارے کے آنکر میں میں زبر زہر پیش ہو یہ بات تقریباً کلیر ہو تقریباً کا طریقہ بھی آ گیا کہ علامت مزارے کے جگہ میم زبر کے ساتھ لگانی ہے پھر مسئلہ تھا سیکنڈ لاس کو کیا دیں گے ماقبل آخر کو زبر زہر تو کہہ دیا کہ جو مزارے میں زہر ہے وہ زہری رہے گی جیسے اس کی مثال ہمارے پاس ہے اور جن میں زبر ہے زبری جائے گی اور جن میں پیش آئے اس کو بھی زبر سے بڑی اور دو باب ایسے ہیں مثال چاہے کوئی بھی مزارے ہو سیکنڈ لاس کو زہر آئے گی اور ناکس میں سیکنڈ لاس کو زبری ہے اچھے اس میں ظرف کے وزن اس میں ظرف کے دو وزن ہیں مفاعل مفاعل اس کی مثالیں ہیں مجلسن منزلن مرجعن مجلس بیٹھنے کی جگہ منزل اترنے کی جگہ کہتے ہیں میں اپنے منزل کی طرف جا رہا ہوں اترنے کی جگہ جہاں آدمی جا کے اتر جاتا ہے ٹھیر جاتا ہے مرجعن لوٹنے کی جگہ راجہ ایر جیو سے نو اور نازل آئین سے اسے اترنے کی جگہ کنوں جگوں میں جگہ جگہ مزجعن لیٹنے کی جگہ مزجع سونے کی جگہ رمگا مجمعن جمعن کی جگہ ملعب کھیلنے کی جگہ میدان کو عربی میں ملعب کہا جاتا ہے کھیلنے کی جگہ اب دیکھیں سب میں مکمل آخر کو زبر ہے اور اس کے اندر مزارے میں بھی زبر ہے یہ تا یز جعو یہ تا یجمعو یہ تا یلعب اب آگئے ناصرہ کے باپ پر مزارے کے آئین کل میں پیشو پھر بھی سیکنڈ لاس کو زبر ہے جیسے مر قد را قد یا رقودو یا رقودو یم سرو پہ ہے لیکن جب اس کا ذر بنائے مر قد سونے کی جگہ اصل جو ہے کبروں پہ لکھا ہوتا ہے آخری مر قد تیری مر قد پہ مر قد مانا سونے کی جگہ کبر کو کہتے ہیں مقتل مقتل گا قتل گا قتل ہو نہیں کی جگہ قتل ہو یا ترو مسکن ساکانہ یا سکنو ناصرہ یا سرو سے رہن کی جگہ مسکن مسکن چرنگی نہیں واحد تسنیہ جمع کی شارعوں میں اچھا مجلس آگے تسنیہ جمع کیسے بنے گا اس کی تسنیہ کا تو وہی طریقہ ہے لیکن جمع دوڑی سوی مختلف بنے گی یہ جمع بنانے کا طریقہ بھی ذکر کیا تھا مجلس مجلسان تسنیہ اسی طریقے سے ہاں جمع کے لیے خاص ٹائلوم مجالس اب دیکھیں مجلس و مجلسان مجالس منازل مزاجع مجامع ملاعب مراقض مقاتل مساکن یہ ان سب کی جمع اس شکل پر ہے اور یہ جمع کی اقسام میں پیچھے ہم پڑ چکے ہیں جمع کا ایک خاص وزن تھا یہ مجالس منازل مراجع مزاجع مجامع ملاعب مراقض مقاتل مساکن اب یہاں دیکھیں ان کے وزن جمع بھی آگئے مثال ہے فَعَلَيَا فِنُ کام کرنا مَا فَعِلُن مَا فَعِلَانِ مَا فَعِلُن اس کو کہتے ہیں جمع اقسام اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے شروع میں میم اس پر زبر اس کے بعد پہلے عرب پر زبر تیسری جگہ پر علیف ہوگا تمام الفاظ میں تیسری جگہ پر علیف ہوگا اور علیف کے بعد والے کی نیچے زہر ہوگا جیسے اس میں فائل کا قائدہ ہے تو وہاں علیف فائل کے بعد ہو تو علیف فائل پہلے عرف کے بعد آتا ہے یہ دو عرفوں کے بعد آتا ہے پہلے دونوں عرفوں پر زبر ہوگی تیسری جگہ پر علیف ہوگا اور علیف کے بعد والے عرف کی نیچے زہر ہو یہ اس کے آسان پہچانے ہیں مَا فَعِلْ مَجَالِسْ مَنَازِلْ مَحَابِسْ مَرَاجِعْ اب قرآن کریم میں ان کی مثالیں دیکھیں تَلَعَيَتْلُعُ تُلُعُونَ اَيَتْلَعُ تَلَعَيَتْلَعُ تَلَعَيَتْلَعُ ویسے آتا تو یہ زبر کے ساتھ ہے زبر مت لعن تلو ہونے کی جائے گا حتی اذا ابانا گا مت لعشم سے ایک اس کی روخی ہے کہ زرب سے بھی آتا ہے اس سے موگرنا تَلَعَيَتْلَو فَتَحَ سے بھی آتا ہے لیکن یہاں زرب سے استعمال کیا اس لئے مت لعن تلو ہونے کی جگہ حتی یہاں تک اذا ابانا گا وہ پہنچے مت لعشم سورج کی تلو کی جگہ پر جہاں سے وہ تلو ہوتا ہے تو جگہ آگئی نا تلو ہونے کی جگہ مت لعن متالع جمال کون بولا ہے مہ لیکن ہلاکت کی جگہ و جعن براہم نے بنایا مہ لیکن مہ لیکن مہ لیکن ہلاکت کی جگہ و جعن اور آپ نے بنایا لما ہلیکی ہم ان کی ہلاکت کے لئے موعداً وقت مکر یہ بھی اس میں ظرف ہے موعد وقت جگہ اس کا مہ لیک جگہ وہ وقت ہے رجا یجو لوٹنا مرجعون لوٹنے کی جگہ اللہ کی طرح مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے تمہارے لوٹنے کی جگہ جمعین سب کی سرفا پھیرنا مصرف پھیرنے کی جگہ ولم یجیدو اور نہیں پائیں گے وہ عنا اس سے مصرف پھیرنے کی کوئی جگہ اس میں مشہور کا دوسرا وزن آ گیا پہلا تھا مفعیلن اب آ گیا مفعیلن فعالہ سے مفعیلن کام کی جگہ نظر یندرو منظرن دیکھنی کی جگہ منظر کہتے ہیں کتنا اچھا منظر ہے دیکھنی کی جگہ یہ منظر کا مطلب ہے کتب ای اکتبو لکھنا مکتب مکتب لکھنی کی جگہ سمیہ یسمع سننا اور مسمع سننی کی جگہ آڈیٹوریم سنا یسنا بنانا اور مسنا بنانی کی جگہ کر رکھانے کو کہا جاتا ہے یہ زبروالی مثالیں آ گئی اب ان کی جمع کی مثالوں کے ساتھ آئی فعلیفعلو کام کرنا مفعلون مفعلانی مفاعلو وی جمع رکد یرکد سونا مرکد مرکدانی مراقیدو قتل یکتل قتل کرنا مقتل قتل گا مقتلانی مقاتلو لعب یا لعبو کھیلنا ملعبن ملعبانی ملعب بوسی گراون زباح یزبا زبا کرنا مذبا مذبا خانہ مشور جا زبا کی جاتا ہے مذبا خانی مذابح بوسی وہ اب آگی بوسی مثالیں ہیں خراج یا خروج اسے قرآن کریم خراج یا خروج مانا نکلنی نکلنی مخرج نکلنی جگہ ومن یتقی اللہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے یجعل لہو مخرج تو اس کے لئے وہ بنا دیتا ہے یجعل لہو بنا دیتا ہے اس کے لئے نکلنی کی جگہ شارب یا شرب پینہ مشرب پینی کی جگہ قد علم کل اناس یقینا جان لیا ہر ایک نے مشرب اپنی پینی کی جگہ مشرب پینی کی جگہ را سدھا یار سدھو گھات میں بیٹھنا گھات لگانا مرسد گھات کی جگہ وقع دو بیٹھ جاؤن لہو ان کے لئے کل مرسد ہر ایک گھات کی جگہ پر را کدھا یار کدھو سونا مر قدھ سونے کی جگہ من باعثانا کس نے اٹھا دیا ہم کو من مر قدھنا ہماری خوابگاؤں سے ہماری آرامگاؤں سے اچھا اس میں ظرف کے تو اصل دو وزن ہے وہی والے مفعل 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 زبر زیر کے ساتھ اگر مزارے میں زیر ہے تو مفعل اگر مزارے میں زبر یا پیش ہے تو مفعل اور جمع آجائے گی مفعل لیکن کچھ ایسی بھی ظرف کسی ہیں جو اس وزن سے ہٹ کر ایک تیسرے وزن پر آتی ہے اور وہ کہلاتا ہے مفعل صرف اس کے آخر میں زبر کے ساتھ ہے اور اس کے آخر میں تا لگا دی ہے مفعل جیسے فعالہ کام کرنا مفعل کا وزن ہے یعنی وہ زبر والا اس کے آخر میں تا لگا دی مفعل جمع وہی ہے مدرس پڑھنے کی جگہ مدرس دو مدرس دو پڑھنے کی جگہ مدرس جمع گئی اس کے مذرعتن کاشکاری کی جگہ کھیتی مذرعتانے دو کھیتیاں مدرع کاشکاری کرنے کے بہت سی کھیت غسلہ یغ سلو دونا مغسلتن وہ مشین جو ہوتی ہے مغسلہ واشنگ مشین مغسلتانے دو مغاسل بہت سی کابارا یکبر دفن کرنا مقبارتن دفن کرنے کی جگہ مقبارا دفن کرنے مقبارتانے دو دفن کرنے مقابر مقبارتانے 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 سیدہ کرنے کی جگہ ذالکا اور وہ مبلغوہم ان کے پہنچنے کی جگہ منالعلم ان کا علم کی یہی انتہا ہے اس میں ضرب وائد تصنیہ اور جمعہ کی مثالیں پرامجی سے ولیلہ اور اللہ کے لئے المشرقو والمغرب اچھا ویسے یہ ناصرہ ینصر سے باب ہیں یہ خلاف قائدہ یہ ہے ان کو آنا چاہیے تھا مشرق اور مغرب کیونکہ یہ باب ہیں ناصرہ ینصر مشرق شرق یشرق غرب یغرب یہ چار پانچ الفاظ ہیں جو باوجود ناصرہ کے انہیں کے ان کی زرب زرب کے وزن پر آئیے مشرق مغرب رب المشرق کہیں نہیں رب المغربین پلاوکسن برب المشارق مغارب آگیا نا پہلے دونوں کو زبر پھر عریف پھر اس کے بعد زیر مغارب پہلے دونوں کو زبر پھر عریف جمع اکسا کی یہ اس کو کہتے ہیں جمع اکسا بڑی جمع ہے یہ لمبی جمع اس میں بڑے افراد آئے اس کے بعد زیر ہے اب آگیا ہے اس ظرف کا اس کے بھی قائدہ ہوئی ہے ناصرہ حلہ یحل حتی یبلغ الہدی ما حل حتی یبلغ الہدی ما حل آگیا نا اس میں زر ردہ یرد مرد دانا صرف ڈبل عرف ہو گیا ہے باقی وہی قائدہ ہے اب جو ہے مختلف مثالیں ہیں ناکس سے اجواف سے ناسا ینوس بھاگنا مناس اصل وہی ہے آپ مناس کو دیکھیں مناس میں من سون مناس اصل میں من و سون مناس کیسے بنا وہی یقالو والا قائدہ لگا وہو علی سے بدل گیا مناس اصل ہے مفعال کا وزن مآب آبا یعوہ حمزہ واؤ با ہے اصل میں یہ بھی کیا ہے اور بن گیا مآب واؤ حدیف سے بدل گیا تو مآب بن گیا مقام مقوم مقوم وہی یقالو والا قائدہ لگ ان سب مقام بن گیا مطاب تاب یعیتوب سے اصل میں کیا مط واؤ وزن وہی ہے مفعال کا مط و کیونکہ یہ سب ناشر یعنصر کے مط و مفعال 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 دیکھیں وزن وہی ہے زبر ورہ مفعال 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 ہاں اس کے بعد قائدہ لگا ہے ناکس کے تو یقالو والا تو واؤ کی ان چاروں میں حرکت کو نکل کر کے ماقبل کو دے کر واؤ کو علیر سے بدل دیا تو مناس مآب مقام مطاب بن گیا وَلَا تَحِينَ مَنَاس اور نہ رہے گا وقت باگنے کا مناس باگنے کا وقت علیہ یاد اسی کی طرف میں براتو وَعِلِ مَاگ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ٹھیننے کی جگہ بھی ادھر ہی ہے اسی کی طرف لوٹ نا ہے مقام وَلِمَن خَافَ اور جو کوئی اس سے ڈھرا مقام رب بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جنتان تو اس کو دو جنتیں ملیں تو کھڑا ہونے کی جگہ مطاب لوٹنے کی جگہ آلی توقع تو اسی پر میں بروسہ کر تو وَلِمَتَب اور لوٹ کر بھی اسی کی پاس جانا ہے اب آگے اجو فی یعی کا بس ہے وہ صرف سارا یسیر مسیر اصل میں کیا تھا مسیر بہت اچھا مسیر تو کیا ہوا یا کی حرکت کو سوہت کو دے دیا تو مسیر ہو گیا مقیلون اصل میں کیا تھا مقیلون 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 یا کے اوپر زیر تھا ہاں مقیلون یہ اسی میں مقیلون وہ کے حرکت کو کاف کو دے دیا تو وہ یا سے بدل مقیلون بن گیا اور محیسن یہ بھی مح یہ سن ان میں مقیلون واوی ہے اور زربی یدروں کا وزن ہے قالا محلیم صاحب یہ واوی ہے یا آئی ہے اگر خوال آ ہوتا تو وہ تو ہے واوی ہے لیکن زربہ کے وزن پر ہے یا میعاد ان کا قائدہ لگا ہے محلیم صاحب مقیلون ان سے بھی وہی ہے آوی یعوی ٹھکانہ بنانا مہوہ ٹھکانی کی جگہ جرائی اجری مجرہ چلنی کی جگہ ثوائیت وی مطو ٹھیرنی کی جگہ اب اصل کے اندر ہے کہ ان کو دیکھنا فائنل جنت ہی الماوہ بے شک جنت وہ ٹھکانہ ہے ٹھیرنی کی جگہ ہے بسم اللہ اللہ کی نام سے مجرہ اس کا چلنی وہ مرسا اس کا رکنہ ہے مطو ٹھکانہ مجرہ چلنی کی جگہ مہوہ ٹھکانی کی جگہ تو مہوہ اصل میں کیا تھا آپ لگائیں نا اپنا کہ ذرف کیا ہونے چاہیئے مفاعل کے وزن پر بنائیں مہوہ 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 یون مہوہ یون جی تو کیا ہوا ہے یاک کو علی سے بدل دیا تو مہوہ بن گیا اس طرح مہ جرہ یہ بھی اس طرح مہ جرہ یون یاک علی سے بدل دیا مہوہ بھی اس میں تھا مہ وائیون جرہ یجری ہے مولم صاحب یہ تو ذربہ سے ہے تو ہم نے پڑھا تھا نا 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 کوئی بھی ہو جائے وہ مفاعل کے وزن پر آئے اچھا یہ وہ ہے ناقص رہستی جی ناقص کے لئے تو مص وائیون تھا اور جب ان کا آخر میں یا علیف سے بدل جاتی ہے تو انویر خود غائب ہو جاتی ہے کیونکہ علیف پر تو تنوین آ نہیں سکتی تو مہ وائیون تھا مہ ون تو مہ وا بن جائے گا مہ ون نہیں علیف سے بدلہ ہے تنوین ختم ہو جائے گی خود مہ وا مہ و مہ و مہ و مجرہ مثوہ پڑھیں گے واؤ کی حرکت حمزہ پہ نہیں جائے گی جی واؤ کی حرکت حمزہ پہ نہیں جائے گی نہیں وہ نہیں جائے نہیں صرف یاک والیو سے بدل جائیں گے جی اچھا اب آگے انشاءاللہ اگلی کلاس میں سلاسی مزید سے ذرف پڑھیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ اسلام علیکم اس میں آلہ بھی تو اس میں آلہ بھی تو کرنا ہے جی جی وہ اگلی کلاس میں کریں گے ابھی ترجمہ کی کلاس ہوگی مہلین صاحب جی ہوگی شورے صافت